پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیئرمین رمیز راجہ نے کہا ہے کہ سائم ایوب کو پانچوے نمبر پر ٹرائوٹ کر لیں آزم خان سے بہتر ثابت ہو سکتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کرکٹ میں جتنا حصہ سیلیکٹرز کا ہے اتنا حصہ سابق کرکٹرز کا بھی ہے کیونکہ بدلتے ہیں موسم کے ساتھ رائے بدلتی ہے یہ بات سچ ہے کہ آزم خان کا تھوڑا برا ٹائم ہے اور ہم سب پہلے بولتے رہے کہ ان کو ہونا چاہیے اب ہم سب کہتے ہیں کہ ان کو نہیں ہونا چاہیے but question is کہ سائم ایوب جو totally made for opening position کیا وہ پانچوے نمبر پر کھیل سکتے ہیں سوال یہ ہے انہیں نے بولا کہ آپ شداب خان کو پانچوے نمبر پر ٹرائی کرتے ہیں یا آزم خان کو کر رہے ہیں تو آپ سائم ایوب کو کر لیں مجھے لگتا ہے کہ آپ اصل مرض کی طرف کیوں نہیں جا رہے ہیں آپ کی ٹیم میں کل کا بابر آزم نے پریس کامپس میں کہا کہ ہمارا میڈل آرڈر کلک نہیں کر رہا اور بابر آزم صاحب آپ کے میڈل آرڈر میں جو کھیل رہے ہیں ان کے علاوہ ایک کرکٹر اضافی نہیں ہے جس کو آپ رپلیس کر سکیں کیسی مزید کی بات ہے کہ ورلڈ کپ میں آپ آزم خان کے علاوہ جا ہی نہیں سکتے ورلڈ کپ میں آپ کو افتخار احمد بھی کھلانا گرچہ خیر وہ ہمارے میڈل آرڈر کے سب سے اہم بلے باز ہیں آپ کو ان کو ایک کھلانا پڑے گا آپ کے پاس option ہے ہی نہیں ہے کیونکہ آپ نے پندرہ کے سکارڈ کے اندر میڈل آرڈر کا ایک بھی بلے باز نہیں رکھا ہے سوال یہ ہے آپ مجھے بتائیں کہ آپ opening position جو ہمارے پاس پانچ opener ہیں اس کے لئے آپ کو اضافی کرکٹر رکھنا چاہیے تھا یا میڈل آرڈر جس میں آپ کے پاس ایک بھی کرکٹر نہیں ہے وہ اضافی رکھنا چاہیے تھا یہ وہ شور ہے جو میں team selection سے پہلے کا مچا رہا ہوں کہ آپ کے پاس regular spinner نہیں ہے آپ کے پاس میڈل آرڈر میں نہیں ہے آپ میرے پہلے کے vlog اٹھا کے دیکھ لیں میں اس وقت سے کہہ رہا ہوں کہ میڈل آرڈر میں آپ کو بلے باز آپ کو رکھنا چاہیے چاہیے آپ ریزر میں رکھ لیں چاہیے پندرہ کے سکارڈ کے اندر رکھیں اپنے بولر پانچ رکھیں فاس بولر مجھے پوری ورلڈ کپ کی کسی ایک کی ٹیم کا بتا دیں جس نے پانچ فاس بولر رکھی ہوں کوئی ایک ٹیم مجھے بتا دیں بلی ٹیم میں سے انڈیا کے تین فاس بولر ہیں میں انڈیا کی سپلی اسی دیتا ہوں کہ ہم دونوں ایک ہی ریجن سے اٹھ کے جا رہے ہیں کرکٹ کھیلنے امریکہ اور ویسٹر ڈیز میں ان کے تین ٹینک ہم سے زیادہ ہم سے نیچے نہیں ہوں گے کیونکہ وہ ایک بڑا کرکٹ بورڈ ہے اور چیزوں کو سمجھ کے کر رہے ہیں ہم بھی کرتے ہیں اپنی طرف سے جتنی سوچ سمجھ ہمیں ہے اس کے مطابق ہم بھی کرتے ہیں پوائنٹیز کے رمید زادہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں تو وہ اس بات پہ کیوں نہیں آ رہے کہ پائین ابھی بھی ٹائم ہے آپ اپنا میڈر آرڈر کا ایک بھلے باس وہ شامل کہہ لیں آپ کے پاس سلمان آگاہ ہیں آپ کے پاس ایک دوسری کوئی آپشن جو آپ کو لگتا ہے کہ بہتر ہے ارفان نیازی جو پاکستان کرکٹ میں سب سے زیادہ فٹ ہیں جن کی فیلڈنگ بہت اچھی ہے جو باقی پرسپیکٹی میں آتے ہیں ایک اچھے ہیں میرے سے اگر پوچھیں گے تو میں ارفان نیازی کا نام لوں گا کہ آپ کو ان کو رکھنا چاہیے آپ نے پی ایس ایل سے لیا آپ نے ٹیم کے ساتھ جوڑ کے رکھا پھر آپ نے اٹھا کر پھینک دیا آپ کو ایک چانس بھی نہیں دیا مجھے لگتا ہے کہ میڈر آرڈر میں آپ ان کو لیں آپ ایک طرف لے رہے ہیں کہ یار آزم خان ٹیلنٹیڈ ہے مگر ویڈ بہت زیادہ ہے پھر جو سپر فیٹ ہے آپ نے اس کو باہر نکالا وہ ہے ارفان نیازی حل یہ نہیں ہے کہ آپ اوپر اوپنر جو اوپننگ میں نہیں چلا جس نے سارے رن اوپننگ میں کیے جو ہمیشہ اوپنر کھیلا آپ ان کو پانچوی نمبر کا سجیشن دے رہے ہیں اپنے کپتان بابرازم کو چونکہ بابرازم رمید رضا کی بات بہت سنتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ اصل مرض کی طرف آئیں یعنی زخم پاؤں پر ہے آپ آنکھ پر پٹی باندھ رہے ہیں یہ کون سا لوجک ہوا کہ آپ اوپنر کو اٹھا کے پانچوی نمبر پر ٹھوک رہے ہیں آپ ان کو یہ بتائیں بھائی آپ نے لینا ہے تو وہ بلے باز لیں جو میڈر آرڈر میں کھیلتا ہے نہ کہ ایک اوپنر کو اڈجسٹ کریں یہ میکشیفٹ آرینجمن ورلڈ کپ میں دنیا کی کوئی ٹیم کرے گی کوئی نہیں کرے میں پہلی چار پوزیشن کو مانتا ہوں کہ پہلی چار پوزیشنز ہیں اس میں آپ کھلکچویٹ کر سکتے ہیں بات وہ بھی بڑے کرکٹر کرتے ہیں چھوٹے نہیں کرتے مطبعہ سائی مجیوب جن کا اوپن بلہ نہیں چال رہا ان کو اب نیچے کیوں لے کے آئیں گے میں کہتا ہوں محمد حریس لیکٹ کے پر بلے باز کی کرکٹ اس لیے خراب ہوئی کہ آپ نے ان کو پانچے نمبر پر پھینکا تھا اب آپ سائی مجیوب کو خراب کریں گے آپ ان کو جو بندہ سرکل میں نہیں کھیل رہا اور بنا بھی اس چیز کے لیے ہے وہ نیچے کیسے کھلے گا آپ ان کے حق میں ہیں یا آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کا تیہ پنچہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے کیا چاہ رہے ہیں وہ مجھے اس لائن پر مجھے سمجھ نہیں آئی اگرچہ میں خود کرکٹر نہیں ہوں بٹ میں آپ کو سٹیٹ پوائز بات کر رہا ہوں میں ٹیکنیکل جو میری سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھائی ایک بندہ جو اوپنر نہیں چل رہا ایسی کونسی مجبوری ہے جو اپنی پوزیشن پر نہیں چل رہا آپ اس کو پانچہ نیمبر پر چلانے کی مشورہ دے رہے ہیں بجائے اس کے کہ آپ یہی کہیں کہ پائے ہیں تو اسی ایک قدم میڑوڑا بھلے بات شامل کر لو تاکہ اگر بھی تو انہوں مسئلہ بنے گا تو اسی انہوں ارجس کر لے بجائے اس کے کہ آپ اوپر سے یہ انہوں نے اس لیے مشورہ دیا کہ پندرہ کے سکارڈ میں آپ کے پاس ایک ہی پلیئر بجتا ہے وہ ہے سائم یوگ جو آپ نہیں کھلا رہے ہیں اب رار بھی آپ نہیں کھلا رہے ہیں اب آس افریدی بھی آپ نہیں کھلا رہے ہیں تو آپ سائم یوگ کو پانچہ نیمبر پر ٹھوک دیں اماد اسیم ویسے انجڑے تو یہ مجھے لگتا ہے میکشیف ارینجمنٹ ہے پاکستان کے لیے مزید رسوائی کا سبب بن سکتی ہے نہ کہ پاکستان کو کہیں پر بھی اس میں کوئی کامجابی ملنے والی ہے آپ کو ہر پوزیشن کا بہتر اگر آلٹرنیٹ رکھنا ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا میڈر آرڈر ویک ہے تو آپ کو میڈر آرڈر میں میڈر آرڈر ہی آلٹرنیٹ رکھنا پڑے گا آپ کے پاس یا تو ہو نا سلمان آگا نہ ہو یا آپ کے پاس ایفان نیازی نہیں تھے وہ دو تھے آپ نے دونوں کے نکال دیا ان میں سے ایک نکال دیتے سلمان آگا رکھ لیتے ہو سکتا ہے آپ کو آگے سے سپن کے لیے مجھے لگتا ہے سپنیر شاید وہ افتخار سے بھی زیادہ بہتہ رہے ہیں کیونکہ وہ ٹیسٹ میں بھکڑ لیتے ہیں سلمان آگا مجھے لگتا تھا کہ وہ میڈر آرڈر میں ضرور رکھیں گے بٹ آپ نے ان کو نکال ہے اور کیونکہ میڈر آرڈر میں کوئی پلیس ہی نہیں چھوڑی ہے کہ کوئی اور بندہ بھی ارجس ہوکے اب وہ یہ پلیئر چلیں نہ چلیں سکور کریں نہ کریں اگر آپ ٹیم میں بدلاؤں نہیں کرتے ہیں تو آپ کو اسی پلیئنگ لیون کے ساتھ میڈر آرڈر کی پلیئنگ لیون میں بات کر رہا ہوں جو پلیئنگ لیون کل ہماری خیلی ہے آپ کو مجبوراً انہیں کے ساتھ ہر میدان میں ہر ٹیم کے خلاف اترنا پڑے گا تو اس وقت میری رائے آپ کی کیا ہے اپنی رائے کومنٹ کے سوزنے ضرورت آئے گا میٹے سبتہ کے لیے تاہیئی اچازت دیجئے اللہ حافظ